بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مدیحہ ملک ناظرین سیری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن ہول کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایڈوکیٹ باور قادری کو قتل کر دیا گیا باور قادری بھارتی جیلوں میں مقید کشمیری رہنماوں اور نوجوانوں کی رہائی کے لیے اپنی خدمات میں پیش پیش دی دوسری جانب انڈیا میں انتہا پسندی عروض پر پہنچ گئی انڈیا میں پاکستانی ہندو مہاجروں کے گیارہ افراد کے پرسرار قتل کے خلاف اسلامباد میں احتجاج جاری ہے جس کی سربراہی ڈاکٹر رومیش کمار کر رہے ہیں ڈاکٹر رومیش کمار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی میڈیا اپنی عوام کو درست حقائق سے آگاد نہیں کر رہا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ وہ لوگ نہیں دکھا رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں کا قتل کس طرح سے ہوا یا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میں امیر وائس فیلجی سے جانوں گی اسلام علیکم آپ نے سن تو لیا گا کہ کس طرح سے گیارہ جو پاکستانی ہندو تھے انہیں قتل کیا گیا تو مسلمان تو انڈیا میں محفوظ پہلے بھی نہیں تھے تو اب کیا وہاں پہ ہندو بھی محفوظ نہیں ہے دیکھیں بیسیکلی یہ لڑائی انڈو مسلمان اور کرسچنوں اس کی ہے نہیں یہ لڑائی ایک سوچ کی ہے گٹیا سوچ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ملک پہ پائے جاتے ہیں بدقسمتی سے یہ لوگ پہلے بھی موجود تھے انڈیا میں مگر ان کو وہ پاور کبھی نہیں ملی اب چونکہ موڈی صاحب موجود ہیں اور وہ پاور دے رہے ہیں اور وہ شیئے دے رہے ہیں آپ اس لوگوں کو اور اس کے بلبودے پہ موڈی صاحب کی اپنی تو کوئی کارگردگی ہے نہیں اکانومی کوئی ہے نہیں کوئی پالیسی کچھ ہے نہیں کوئی سٹریٹیجی کچھ ہے نہیں ان کے پاس رہتے ہیں وہی جو بار بار والفت نہیں کوئی پانچ الفاظ ہیں پاکستان ہندو مسلمان کشمیر اندوتوہ اور مندر یہ ایشوز ہیں اور اسی پہ اس نے چلنا ہے اور اسی پہ اس نے بھاگنا ہے اور اس چیز میں جو سوسائیٹی تباہ و برباد ہو رہی ہے جو ایک نیا نیریٹیو ان کا اندر بلڈ اپ ہو رہا ہے جو ان کی جنریشن کے اندر جو ایک غلازت سے بریوی چیزیں ان کے انٹر ہو رہی ہیں ان سب کی ذمہار سب سے زیادہ موڈی کے ساتھ ساتھ ان کی میڈیا ہے جو کہ اتنا گر چکا ہے کہ اگر وہ کوئی نیگٹیف چیز بھی کرتے ہیں تو وہ نیگٹیف چیزوں کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہر حد تک جا سکتے ہیں اب یہی کام وہاں ہوا یہ ایک سوچ ہے یہ ایک سوچ ہے چاہے وہ اندو بھی مریں گے اس میں مسلمان بھی مریں گے اور یہ سوچ وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہیں یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا اب مسلمان میں جو ایک سوچ پیدا ہوئی تھی آپ کو کیا لگتا ہے اتنے بم لاسٹ ہوئے تھے کتنے سارے مسلمان ہی مرے تھے نائنٹین نائنٹیفائی پرسن مسلمان ہی مرے تھے اس کی سوچ یہ تھے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ اندو مسلمان نہیں ہوتے وہ بیسکلی انسان بھی نہیں ہوتے اب اس انسانیت کے جب فیکٹر آپ کے اندر سے مر جاتا ہے اور آپ کو ایک شئے ملتی ہے بیک اپ مل جاتا ہے گورنمنٹ کی سپورٹس کی طرف سے تو یہ چیزیں توانی ہیں آج یہ ہوا ہے مگر مجھے خوشی ہوئی بہت زیادہ کہ اس کے اگیسٹ یہاں پہ جو اندو پاکستانی ہیں وہ نکلے ہیں اور نکلنے کے ساتھ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو اس کا ایک چورن تھا انڈیا ان کا اور ان کی میڈیا کا جو ایک چورن تھا وہ ناکام ہوتا جا رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ اندو کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اب بتائیں کوئی مجھے کہ اب کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ اب یہ نیوز نہیں وہ دکھا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے پاکستانیت جاتے ہیں نیوز وہ صرف نوازشریر کی دکھا رہے ہیں جو اپنے لوگوں پہ برسے ہیں تو وہی زیادہ تر وہ چلا رہے تھے پچھلے کل بھی اور آج بھی وہی نیوز چل رہی ہیں اور اس سے بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہیں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے بکاوبا میڈیا ہے اس کو جو پرمیشن ملے گا جو اس کو گائی لائنٹ ملے گی اسی سے اپورڈنگی کوئی دکھائے گا اچھے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان سے ہو کر گئے تھے پاکستانی مہاجر تھے ہندو تو کیا کوئی بھی پاکستان سے جائے گا مہاجر ہوگا چاہے کسی اور ملکہ ہو دیکھیں ایک میسیج تو وہ اسے بھی اسی طرح سے قتل کر دیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان سے ہو کر گیا ہے دیکھیں اب انہوں نے کیا ایک بیجنا تھا اپنی جو ناکامک چھوپانے کے لیے انہوں نے جو تڑیسے منے اور سارا کچھ کیا تھا اور اندھوں کو باہر سے ممالک سے جو انہوں نے نومینیٹ کیے تھے کہ یہاں سے کوئی نیشنلٹی ملی جائے گی باقی کو نہیں ملے گی اب اسی چیز کو سٹاپ اپ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہ یہاں کے کچھ فیملیز تھے ان کو اس طرح کچھ کیا کہ تاکہ وہ سارا کچھ ہو وہ وہاں پہ جائے اور پھر وہ اس چیز کو کیش کریں اور پھر میڈیا میں پریزنٹ کریں کہ وہاں پہ ہندو سیف نہیں ہے چونکہ وہ خود مسلمانوں پسا جو کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ریزن ڈونڈ رہے تھے اب جو یہ واقعہ ہوا ہے جو وہ ایک ریزن ڈونڈ رہے تھے جس کو وہ چورن استعمال کر رہے تھے اور وہ ہی استعمال کرتے ہوئے ورغلاتے تھے وہاں کی ہندو کو مسلمان کے انگیسٹ اور اس میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ سٹاپ ہو جائے گا اب وہ جو یہاں سے لوگ جائے گئے تھے ان کو بھی میسیج مل گیا ہے کہ اگر آپ مسلم اور ہندو اور ایک کرسچن اور ایک سکھ انہوں نے خودکشی کی ہے تو پھر اس کی پاسمارٹم کی رپورٹ کیوں نہیں دکھائی جا رہی دیکھیں خودکشی کی ہے یہاں سے وہ باغیں ہیں سنے کہ سیپ پروٹیکشن کے لیے وہاں گئے ہیں اب وہاں پہ جانے کے بعد ان کو تو خوشی ہونی چاہیے جیسے ہمارے ازائلم لیتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں کوئی سنے آپ نے کہ یہاں سے جب گئے ہیں یہاں پہ باغیں ہیں وہاں پہ گئے ہیں اور ازائلم میں جب وہاں پہ اپنی منزل پہ پہنچے ہیں تو نے خودکشی کی ہے ایسا تو کبھی بھی نہیں دیکھو اور چلو ایک بندہ ایک سنگل بندہ ہو اس کا دماغ پہر گیا کچھ ہو یہ جوائنٹ وینچر سے کچھ نہیں ہوتا اتنے گروپس میں آنا اور سب نے ایک ساتھ کرنا ہے کس لیکن اگر خودکشی بھی کیے نا خودکشی بھی کیے تو اس کو کس نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ خودکشی پہ اتر آئے کیا ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا اگر ہوا پہ یہ تو انڈیا میں ہوا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ تو ہوا ہوا ہے کہ وہ اس ایک سٹریم جو ایک ٹاسک یا ایکشن کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں خودکشی کر رہے ہیں تو کچھ تو کچھ ہوا ہوگا اگر وہ پس گئے ہیں وہ اگر مارا گیا ہے یا خودکشی کیے دونوں صورتوں میں کوششن پوچھا جائے گا کہ کیوں وہ کیوں سے تو نہیں باغ سکتی کیونکہ جواب تو انہوں نے دینا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ ان کی طرف سے اس پاس ہے مگر مجھے نہیں لگتا کیونکہ میڈیا ان کی وہ ہے نہیں جہاں اتنے انہوں نے قتل چھپا لیا تو میرے خیال میں یہ گیارہ قتل بھی نہیں ان کے لیے کچھ ابھی کچھ نیا کچھ وہ اٹھائیں گے کوئی نہ کوئی اکٹر اٹھا لیں گے کوئی نہ کوئی اکٹرس اٹھا لیں گے بولی وڈ کی اور اس میں کچھ سین کریٹ کر دیں گے توڑی سی پیمنٹ ہو جائے گی اور وہاں سے کوئی سین کریٹ ہوگا اور اسی سین کو جو ہے نا پھر ساری میڈیا پہ چھایا جائے گا ان کا میڈیا حقائق کچھ پانے میں بہت ایم کرتا تھا جس کے لیے ایزامپل عامر خان پہ اٹھائک ہو جائیں اور پھر تین دن یہی جس بیٹ پہ چلی جائیے کہ عامر خان پہ اٹھائک ہوا اور کیا سے ہوا کیا ہوا یہ سارا کچھ چلا جائے گے بیچ میں اچھا بابر قادری ایڈوکیٹ کو کل شہید کر دیا گیا تو کیا یہ ظلم نہیں ہے اور اس نے انڈیا میں کے چینل میں بیٹھ کر کہا تھا اس نے انڈیا کو بہت بری طرح ایکسپوز کر رہا تھا اس کی جو ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہے اور کہا تھا کہ انڈیا کے میڈیا کو پاکستان سے کچھ سیکھنا چاہیے تو کیا انڈیا کے لیے خطرہ تھا جو اس کو قتل کر دیا گیا دیکھیں مطبع کس چیز پہ آپ کو اہرہت ہو رہی دنیا میں کس چیز پہ اہرہت ہو رہی لوگوں کو کس چیز پہ اہرہت ہو رہی میڈیا پہ کس چیز پہ اہرہت ہو رہی کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی مرا ہے کیا کچھ نہیں کر چکے وہ لوگ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا سب کچھ بول چکے ہیں بے شرمی ڈٹھائی جو ہوتی ہے نا اگر آپ اس پہ اتر آتے ہیں نا تو اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس ڈٹھائی بے شرمی کے اندر اگر آپ کو میڈیا سپورٹ مل جاتا ہے تو سونے پہ سوا گا ہو جاتا ہے تو یہ ڈٹھائی اور بے شرمی کی حد تو پہلے بھی کراس کر چکے اوپر سے میڈیا کی سپورٹ بھی ملی ہوئی ہے کیا کچھ پہلے نہیں کر چکے آپ لوگ آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت ظلم ہوا ہے کیا ظلم اس سے بڑھ کے ظلم ہوئے ایک گھر سے دس دس لوگوں کیا شہید نہیں کیا گیا ہے لڑکیوں کو اٹھا کے اس کے ساتھ ریو کر کے اور اس کو پھر مارا نہیں گیا ہے کیا چھوٹے بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ کونسے ظلم ہوئے جو نہیں ہوا کیا عام سٹوڈنٹس کو اپنے یونیورسٹیز کالیجز سے اٹھا کے جو بھی آواز اٹھاتا ہے نہیں لگتا ہے کیا صاحبیوں کو اس نے نہیں مارا کیا وہ پولیس ایڈمنسٹریشن کے بندے جنہوں نے وہاں پہ ظلم کرنے سے منع گیا ہو کیا وہ خود بنی مار گئے ہیں اور اسی کے الزام میں پھر وہ لوگ جن کے لئے وہ سٹینڈ لیتا رہے ہیں انہوں کو نہیں اٹھایا گیا کونسی ایسی چیزی کونسی ایسی بات ہو جو نہیں ہی جو لوگوں کے ایراد کرتی ہیں what can you expect دیکھیں کٹر ہوتا ہے چوری چوری سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں جب یہاں بھی جائے کٹی گی نا تو اس کو کوئی اور کام تو ہے نہیں تو آپ انڈیا کے جو اس ٹیم جو گورنمنٹ ہے دیکھیں پہلے بھی ہوتا رہا ہے مگر اب تو وہ ٹوٹلی ایکسپوز دنیا کی سارے عادے پلام کر کے وہ آگے نکل چکے ہیں اس سے عادے کو کچھ کر نہیں سکتے ایک کچھ کام کر سکتے ہیں کہ جنو سائیڈ کر دے سب لوگوں کو مار دے صرف یہی چیز رہ گیا ادروائز کوئی اور چیز تو رہی نہیں مگر جتنا ایکسپوز ہو رہے ہیں وہاں پہ جو مولوی حضرات تھے ہیں اور ایک دفعہ صدر جو ہے مشرف صاحب گئے ہوئے تھے اور ان سے ایک مولوی نے کہا کہ ہمارے ہم مسیمانیں بہت خوش ہیں اور یہ ہے یہ بھائی ہے میں کبھی مکہ ملے تو میں اس سے اب پوچھوں کہ جو مشرف صاحب نے تب پوچھا تھا اب بتاؤ کہ آپ آپ کا حال کیا ہے کہ آپ آذان دے سکتے ہو کہ آپ اپنی قربانی جو آپ کا سنت ہے جو آپ کے مذہب میں کیا وہ آپ گائیں کی قربانی دے سکتے ہو کہ آپ اپنی کلے عام اپنی شروار کمیس ٹوپی کے ساتھ داڑیز رکھتے ہوئے آپ بھوم سکتے ہو کیا آپ کسی کسی ایسی رپورٹ میں جہاں پہ آپ مکان لے سکتے ہو سوائے چند ایریا کے باقی ایریا میں آپ جا سکتے ہو کیا آپ کے ریڈی میں اگر آپ نے جھنڈا نہ لگا ہو کیا آپ اپنی چیزیں بھیج سکتے ہو کیا آپ سے ان دو لوگ وہاں پہ آکے خریداری کرتے ہیں کیا آپ کے مارکٹے ابھی بیا مارکٹے میں کاروبار اوسرا ہے کیا آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں کیا آپ کو ابھی سیول انتظامیہ میں اور دوسری انتظامیہ میں کیا آپ کو وہاں پہ سیٹ مل رہی ہیں کیا آپ کو فوج کے جو بڑے ہو دے ہیں کیا آپ اس پہ ٹرانسفر ہو رہے ہو مجھے بتائیں کہ یہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو اگنور کیا کتنے ہیں جنرل جنرل جو مسلمان ہیں کتنے آپ فوج میں دیکھ لو کتنے لوگ ہیں اور کتنے جنرل جو مسلمان ہیں کتنے جنرل ابھی تک پندرہ بیس سار سے کتنے جنرل رہ چکے آپ اس کو چیک آؤٹ کر لیں اب ان سے پوچھا جائیں کہ آپ بتائیں کیا آلات ہیں آپ کیا آلات ہیں آج ہے بابر قادری کی جو آخری ویڈیو تھی اس میں انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں پر کچھ سوچ نہیں سکتے اس ملک میں رہ کر آپ غلام ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں اور میں یہ کبھی غلامی قبول بھی نہیں کروں گا اور انہوں نے اپنے حق کے لئے آواز اٹھائی تو کیا ہیومن رائٹ اورگنیزیشن کو اس چیز کا نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس طرح سے کوئی شخص جو حق کے لئے آواز اٹھاتا ہے اور اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے دیکھیں ہیومن رائٹ کی دبا دینا کریے صرف ٹوپی ڈرامہ یہ اسی طرح جیسے ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر کی خلاف جو انجیز بنی ہوئے ہیں ان کے خود کے گھروں میں بارہ سال تیرہ سال کے لڑکا اور لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ آ کے باشن دیرے ہوتی ہیں اب ٹی وی چینلز پہ اور ہیومن رائٹ کی بات کر دی ہوتی ہیں وومن رائٹ کی بات کرتے ہیں انجیز خود اپنے گھر پہ عورتوں پہ تشدد جو نوکر ہوتے ہیں ان پہ تشدد کر رہی ہوتے ہیں تو سیم کائنڈ آف یومن یومن رائٹس والے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں اب یومن رائٹس والے کرنا کیا چاہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ کیا ان کو ابھی تک کشمیر ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ستر سال سے ہو رہا ہے کیا ان کو ستر سالوں میں پاکستان میں جب کسی ایسائی کو قتل کر دیا جاتا ہے یا کسی طرح سے تو وہ اس کو بڑے اٹھا رہی ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے پاکستان میں ایک بندہ مر جاتا ہے تو بی بی سیپ پہ تین گھنڈے کے پروگرام ہوتے ہیں وہاں پہ چوبیس لوگ مارے جاتے ہیں نیچے صرف ایک پٹی چلتی ہیں اور وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا ہو گیا ہے نہ اب اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہیں نہ اس پہ ڈاکومنٹری بنتی ہیں اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا قصور ہے ہم ایک مرڈر کو اتنا ایکسپوز کرنے میں لگ جاتے ہیں وہ چوبیس مرڈر کو جو ہے نا وہ چپا جاتے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک بات ہے ایک اور چوبیس ایکسے میں مگر ہم اپنے جڑے خود کاٹے جا رہے ہیں اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہے وہ بکا ہوا لوگ بکے ہوئے لوگ جو صرف یہ جیس کرتے ہیں اگر ہماری یہاں پہ کوئی ڈاکومنٹری بنتی ہیں تو کسی ریب کے کیس میں بنیں گی اگر ہمارے پہ ڈاکومنٹری بنتی ہیں تو کسی غریب کے بندے بنیں گے جو بڑے مظلوم لوگ ہیں اور جن کو کھانے پینے کی ہیں صرف یہی ڈاکومنٹری بنتی ہیں کہ آپ نے یسی جو ہمارے اوشیار طلبہ ہیں جنہوں نے کافی اجادات کی ہیں کیا ان پر کبھی ڈاکومنٹری بنتی ہیں کیا وہاں سے باہر مملک سے جو بھی ہمارا کچھ بڑا ہو جاتا ہے ان کو اگر ہماری چیزیں نظر آتی وہ خامیہ ہے اگر ہماری خامیوں پر ہی ڈاکومنٹری بننی ہے اب ہماری پلس پوائنٹ پر کیوں کچھ فوکس نہیں کرتے ہیں اب ہمارے پلس پوائنٹ کیوں ڈیفائن نہیں کرتے ہیں اب ہمارے پلس پوائنٹ کو کیوں روگوں کو شان نہیں کرتے ہیں یہ تو ہم لوگ کی اپنی کمزوری ہیں کہ ہم اپنی ہی آواز پھانی سکتے ہیں باقی رہے گی human rights کی باتیں یہ وہی ہے جیسے تانے میں جس کا زور ہوا اس کا کیس اندراج ہو جاتا ہے جس کا نہیں ہے تو نہیں ہوتا جس کا بازو ہے زور و بازو ہے ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیا strategy اپنانی چاہیے پاکستان جس طرح جا رہا ہے ویسے بہت اچھی بہتر طریقے سے جا رہا ہے انڈیا جتنا ایکسپوز ہوتا ہے دے بائی دے لوگوں کو بتا چل رہا ہے اب وہ لوگ بھی جو فلی سپورٹ کرتے تھے انڈیا کو اب وہ بھی شرم کے مارے اور اتنے کچھ ہو گیا ہے کہ وہ بھی step down کرنے ہیں اب for example ماسکو رشیا وہ بھی step down کر رہے just because of the reason کہ یہ blenders پہ blenders کرتے جا رہے ہیں اور یہ کرتے جائیں گے جو پاکستان strategy جس طرح بنا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ پہ milestone one step by step بالکل international policy میں تو میں کوئی 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 شک شباک نہیں ہے بہت بہترین international policy اور اسی طرح کرنا چاہیے ہاں تو انڈیا کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور کم از کم انڈیا میں اپنے ہندووں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو رکنا چاہیے کم از کم اگر ان کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو وہ کم از کم اپنے ہندووں کو یہ محفوظ رکھ لیں مدیہا والی کو اجازت دیجئے آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ